آج کچھ دل کی باتیں ہیں صاحب آپ سے میں پانچ دس منٹ اور آپ سب سے لے لوں گا میں سمجھتا ہوں رشتی اور مضبوط تعلقات خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جتنے بھی آپ رشتی اپنی دنیا میں بناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے نعمت ہوتی ہے اور زندگی کا وہ سرمایہ ہے صاحب جس سے بھر کر اور کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا قریبی اور گہلے تعلقات میں خلوص اور محبت شامل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے قریب کھینچ لاتا ہے اور یہ رشتے بھی ہماری زندگی میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور ان رشتوں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں صاحب ان رشتوں کے بغیر زندگی ویران اور بے رونک ہو جاتی ہے لیکن آج کے اس دور میں ہم سب کو ایک دوسرے سے پہلے ضرورت کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ہم نے خود سجائی ہوتی ہے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کے رشتے کی لیکن افراد تفریقے اس دور میں رشتوں کا جو تقدس ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے صاحب ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بھڑنے کی دور میں مصروف ہے رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے صاحب کہ ہم انہیں نبھاتے کم ہیں اور آسماتے زیادہ ہیں ہر کسی کو ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی شکوہ ضرور رہتا ہے پرانی باتوں کو رنجیشوں کو دل اور دماغ سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کر پاتے اور ان کا زہر ہمارے حال اور مستقبل کے رشتوں کو کھوکلا کر کے رکھ دیتا ہے میں سمجھتا ہوں رشتہ کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا صاحب لوگ اچھے اور بڑے ہوتے ہیں لوگوں کی سوچ اچھی اور بڑی ہوتی ہے رشتے تو احساس اور محبت کے ہوتے ہیں صاحب جب کسی رشتے میں سچائی اور محبت نہیں ہوتی تو رشتوں کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے دلوں میں منافقت ہو تو یہ رشتے جھوٹ اور چلاکیوں کی موت خود ہی مر جاتے ہیں اور جب رشتوں میں زد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جی جاتے ہیں صاحب رشتہ ہار جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ رشتہ بچانے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ جھک جائیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیشہ پھلدار شاخ پہ ہی پھل لگتا ہے اسی میں بھراپن ہے صاحب اور رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں اور احساس کے رشتے کسی دستک کے محتاج نہیں ہوتے یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں صاحب دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ہر کسی میں خوبیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں صاحب یہ حسد باغذ اور کینا رشتوں کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیتا ہے اس لیے دوسرے کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں اس سے آپ کی اپنی زندگی میں یقین جانے بری خوشکوار ایک خوشبو ہوگی اور میں سمجھتا ہوں والدین کا بہت بھرا کردار ہے اس میں والدین کو چاہیے کہ بچوں میں رشتوں کی قدر اور اہمیت کا احساس پیدا کریں چاہے وہ ننیحال ہوں ددھیال ہوں اس چیز کا فرق کیے بغیر رشتوں کا احترام سکھائیں اور رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں صاحب بعض اوقات ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے ان کو کار دیتے ہیں اور گھنے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں اب رشتہ خون کا ہو یا دوستی کا ہو اپنے خلوص اور محبت سے ان کی آبیاری کرتے رہیں جیسے ایک کسان محنت کرتا ہے پانی دیتا ہے جس طرح ایک پودے کو پانی اور مٹی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح رشتوں کو بچانے کے لیے مضبوط اور خوشکوار بنانے کے لیے احساس پیار اور خلوص کی بھی ضرورت ہوتی ہے صاحب رشتوں کی گہرائی کا احساس بڑھتا اور رویوں سے ہوتا ہے وقت دوست اور رشتے انسان کو مفت نہیں ملتے لیکن جانب یہ خدا کا ایک خاص توفہ ہوتا ہے لیکن ان کی قدر ان کو کھونے کے بعد معلوم ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ رشتوں کی قدر کیجئے جب تک پیڑ سے لگے رہتے ہیں سر و سب شاداب رہتے ہیں اور جب پیڑ سے علیدہ ہو جاتے ہیں تو اپنا وجود کھو دیتے ہیں اپنے رشتوں سے جڑے رہیے کیونکہ انہی رشتوں کی محبت خلوص اور چاشنی میں زندگی کی بقا ہے صاحب اور اسی سے زندگی خوشکوار رہتی ہے خیر پروگرام سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے ہمیشہ کی طرح آپ سب کے سننے کا بہت 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 زیادہ شکریہ پروگرام آپ سن رہے تھے دل سے دل کی باتیں ہمیشہ کی طرح ریڈیو ٹنٹی فور آور سے انشانہ اگلی پیر شام پانچ بجے سے لے کے شام سات بجے تک امریکہ نیو جرسی کے ٹائم آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی میری کوئی ایسی بات جو آپ کے دل پہ گہراہ پہنچی ہو میں دل کی گہرائیوں سے معذرت کھا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں صاحبات وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہیں اور دل والوں تک ضرور پہنچتی ہے اس چھوٹی سی زندگی میں خوشیاں بانٹیئے خوشیاں سمیٹیئے مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھیے گا اور آپ سب لوگ بھی ہمیشہ میری دعا میں شامل رہتے ہیں اور جاتے جاتے وہی دعا آپ سب کے لیے کہ دعاوں میں بسے لوگوں سنو یہ رابطوں کی دنیا ہے دعاوں میں بسے لوگوں سنو یہ رابطوں کی دنیا ہے رابطوں سے رشتے ہیں چاہتوں کے یہ سنگم خوشیوں کے یہ آنگن دوستی کے یہ بندھن ہم کو یاد آئیں گے آنے والے سالوں میں کس کے سنگ ہسنا ہے کس سے مل کے رونا ہے کبھی اپنے بس میں ہے مگر آسمان کی جانے پھیلائے ہاتھ کہتے ہیں دل سے دل کا ہر تعلق موت بر دعا سے ہے جہاں بھی رہو صدا خوش رہو آمین یا رب العالمین چلتا ہوں صاحب اسی ایک خوبصورت گیت کو آپ سب کی سماعتوں کی نظر کیے جاؤں گا اور زندگی اسی چیز کا نام ہے صاحب رمیان وسطہ ویان اللہ نگے بان رمیان رمیان وسطہ ویان رمیان وسطہ ویان رمیان وسطہ ویان رمیان وسطہ ویان میں نے دل تو چھپ دیا میں نے دل تو چھپ دیا رمیان وسطہ ویان رمیان وسطہ ویان رمیان وسطہ ویان میں نے دل تو چھپ دیا رمیہ بستا گیا